بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل LHV لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کورس پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر میں کرنے کے اڈوینٹیجز اینڈ ڈیس اڈوینٹیجز کیا ہیں وہ کونسے سٹوڈنٹس ہیں جن کو کسی بھی صورت میں LHV میں اڈمیشن نہیں مل سکتا اور LHV کورس سپیسیفک کن سٹوڈنٹس کے لیے ہے آج یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو جو سٹوڈنٹس LHV کورس کر رہے ہیں کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اپلائے کر چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کریں کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیب ہونے والی ہے LHV سٹوڈنٹس کے لیے LHV کی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے وہ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر دونوں میں سیم ہے میٹرک بیس پر سٹوڈنٹس اس کورس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور پبلک سیکٹر میں جو ایڈمیشن ہے وہ میریٹ بیس پر ہوتا ہے جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن آپ لوگوں کے جتنے بھی مارکس ہوں گے تو وہاں ایزیلی مل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا یہ تمام جو کورس ہے یہ پیڈ ہوتا ہے LHV کی جو رول انڈ رسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں تو LHV کی جو رول انڈ رسپونسیبیلیٹی ہے وہ ایزا LHV آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گائنوکلوجسٹ ایسسٹنٹ کی طرح اپنی جو پر فارم کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے پاس اتنی زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے ہاؤ نو ہوتی ہے کہ یہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو پریگننسی آویرنیس سے لے کر ان کا منتھلی چیک اپ وغیرہ ان کی اربرا ساؤنڈ حوالے سے جتنی بھی یہ ٹیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری ایک ہیلتھ ویزیٹر کے پاس ہوتی ہیں وہ اپنی جو پر فارم کرتی ہیں مجھے کافی زیادہ کمنٹس آتی ہیں کہ میم ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا LHV میں یعنی کہ وہ جو نیم ہوتی ہیں وہ آئیس کے نیم سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب کمنٹ آتا ہے کہ ہماری اتنے مارکس ہیں میٹرک میں ایفیسی میں اتنے مارکس ہیں تو ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا اگر تو دیکھیں اس آئیڈی کے پیچھے جو ہے وہ واقعی ہی بہائنڈ پہ بھی ایک لڑکا ہی کمنٹ کر رہا ہے تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا LHV کورس جو ہے یہ لڑکیوں کے لیے ہے یہ فی میلز کے لیے ہے بچیوں کے لیے ہے یہ کورس لڑکوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ایک لیڈی ہے وہ مطلب آتی ہیں جو بھی انہوں نے اپنی انٹرنل پرابلمز ہیں وہ ایک فی میل کے ساتھ شیئر کرنی ایک میل کے ساتھ نہیں شیئر کرنی تو پبلک سیکٹر میں جو اس کی سیڑس آتی ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوتی ہیں وہ آنلی فی میلز کے لیے ہوتی ہیں لڑکے اس کے لیے نہ اپلائے کریں نہ ان کے لیے اس میں کوئی جگہ ہے اس کے علاوہ یہ پروائیڈ کرتی ہے LHV لیڈی ہیلتھ ویزیٹر فی میلز آباورٹ پریونشن آف کومنڈ ڈیزیزیز LHV انشیر نیو بورن شیڑن آر پروائیڈ ایمونیزیشن فیسیلیٹی یہ سارا جو رول اینڈ پرفارم ہوتا ہے یہ سارا جو ہے وہ LHV کرتی ہیں یہ ٹو ایرز کا ان کا مطلب ہوتا ہے سارا کور سیشن اس کے اندر ان کی کلیمیٹیشنز ہوتی ہیں یہ بھر چڑھ کر یعنی کہ آپریشن وغیرہ نہیں کر سکتی ہیں جو LHV ہے نارمل ڈیلیوری بغیرہ یہ کر لیتی ہیں اور اگر آپ لوگوں کا میٹرک میں جو ایڈمیشن ہے میٹرک بیس پر اگر آپ پبلک سیکٹر میں لیتی ہیں اگر آپ کا میریٹ فلفل نہیں کرتا تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا جس کے صورت میں آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی ہیں لیکن اگر پبلک سیکٹر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہاں بھی آپ کو ہوسٹل کی فسیلیٹی آپ کو سٹیپنڈ اور بہت ساری جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں فسیلیٹیز ملتی ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو نہیں ملتی اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو اس کی فیز ہے اس کی جو مطلب اینویل فیز ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار سٹارٹنگ فی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے فیمیلز کے لیے یعنی گھڑیلو جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے اتنی زیادہ اماؤنٹ نکالنا فائنینشلی پروبلمز کی وضع سے بہت ساری جو خواتین ہیں وہ نہیں اس چیز کی طرف آتی لیکن اگر اس کورس کی ہم بینیفٹ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے جن لڑکیوں نے خواتین نے میٹرک بائیو سائنس میں کیا ہوا ہے وہ اس کورس کو کر کے اپنے فائنینشل کرائیسیز اور میڈیکل فیلڈ میں اپنے قدم جمع سکتی ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ کے مارک سکر اچھی ہے تو آپ کا پبلک سیکٹر میں ہی ہو جائے کیونکہ پرائیوٹ کالیجز میں ایڈمیشن آپ کو مل تو جاتا ہے لیکن وہاں پہ جو آپ کے فائنینشل جو چیزیں ہیں ان کو منٹین کرنا بہت ہی زیادہ ٹوٹ اف ہو جاتا ہے جو سٹوڈنٹ بھی لونگ کرتے ہیں تو لہذا لڑکے جو ہیں ایڈمیشن نہیں لیں اگر آپ کوئی بھی فردر کویسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور ہو سکتا تو دیٹیل میں ویڈیو بھی بنا کر دوں گی جزا کہ اللہ اپنا بہت سار خیال رکھ گا اللہ حافظ